اسلام علیکم فیسٹر ہاو آئیو آج ہم چپٹر نمبر 5 کا نیکس ٹاپک پڑھیں گے جو کہ ہے ویٹڈ انڈیکس نمبر بہت امپورٹنٹ ہے اس میں ویٹڈ کا لفظ اس لئے استعمال ہوا ہے کیونکہ اس میں پرائیس انڈ کونٹیٹیز دونوں استعمال ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلا فارمولا دیکھیں لیس پیئر انڈیکس نمبر لیس پیئر انڈیکس نمبر کو بے سیئر انڈیکس نمبر بھی کہا جاتا ہے پیپر میں اکثر آتا ہے لیس پیئر انڈیکس نمبر کے نام سے نہیں تو بے سیئر کونٹیٹیز ٹھیک ہے یا بے سیئر انڈیکس نمبر کے نام سے یہ اس کا فارمولا ہے فارمولا آپ اچھی طرح دیکھ لیں فارمولا ہے جی سمیشن پی این کیو نوٹ دیوائیڈ بائی سمیشن پی نوٹ کیو نوٹ ملٹیپلائی بائی ہنٹر ٹھیک ہے یہاں مطلب سمپل نوٹیشن یہ ہے سمیشن پی این یعنی پرائیس آف کرنٹ ایئر اینڈ کونٹی آف بے سیئر ڈیوائیڈ بائی سمیشن پی نوٹ کیو نوٹ یہ پرائیس بھی بے سیئر کے ہیں کونٹیٹی بھی بے سیئر کے اور ملٹیپلائی بائی ہنڈرڈ آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد دیکھیں پارشیز انڈیکس نمبر پارشیز انڈیکس نمبر کا دوسرا نام ہے کرنٹ ایئر انڈیکس نمبر یا کرنٹ ایئر انڈیکس نمبر بھی یا کرنٹ ایئر کونٹیٹیز انڈیکس نمبر بھی کہا جاتا ہے اس کو کرنٹ ایئر کونٹیٹیز اس لئے کہا جاتا ہے اس میں جو کونٹیٹیز جوجو ہوتی ہیں وہ دونوں کرنٹ ایئر کی ہے اچھا آپ یہ اس کا فارمولہ دیکھئے گا سمیشن پی این قیو این طرح سمیشن پی زیرو قیو این ملٹیپلائی بائی ہنڈرڈ یہ quantities دونوں کی دونوں کیا ہیں جی frontier کی اس لئے اسے quantities index number بھی کہا جاتا ہے اور fischer index number last ہے وہ آپ کو صاف نظر بھی آ رہا ہے کہ fischer index number basically geometric mean ہوتا ہے لیسپیر اور پاشیس کا یعنی لیسپیر اور پاشیس کو multiply کر کے اس کا square root لے دیں تو وہ کیا بن جاتا ہے fischer index number اب ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں آپ کو example سے زیادہ سمجھا جائے گی یہ دیکھیں اچھا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو base year اور current year کے بارے میں information ہے کہ اگر تو base year انہوں نے دیا ہوا ہے تو well and good نہیں دیا ہوا تو آپ کو بتا ہے چھوٹا سال base year ہوتا ہے اور بڑا سال current year ہوتا ہے اب اس میں دیکھیں complete index number from the following data using 1964 as base آپ کی base کیا ہے 1964 base year کے جو price ہوں گے آپ نے اس کو پی 0 کہہ دینا ہے اور جو current year سوری اسی کی جو quantities ہوں گی base year کی جو quantities ہوں گی اسے آپ نے کیو زیرو کہہ دینا ہے ٹھیکے اور next جو year ہوگا جسے ہم current year کہیں گے اس کے price کو پی ان quantity کو کیو ان ٹھیکے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو base year کا price ہوگا وہ پی زیرو ہوگا اور quantity بھی کیو زیرو ہوگی جبکہ current year کا price بھی پی ان ہوگا اور quantity بھی کیو ان ہوگی اس طرح آپ یہ چارٹ کولمز بنا لیں گے نمبر 1,2,3,4 دو بیسیر کے دو کرنٹیر کے اب سب سے پہلے آپ لیسپیر کا فارمولا لکھیں گے سمیشن پی این کیو زیرو اوور سمیشن پی زیرو کیو زیرو ملٹیپلائے بائی ہنٹرٹ ٹھیک ہے پھر ایکول ان کا نشان لگائیں اب ہمیں چاہیے پی زیرو کیو زیرو کا ٹوٹل یہ پی زیرو ہے یہ کیو زیرو ہے ہم اس کا بنا لیتے ہیں نیکس کولم ٹویلف کو ٹین سے ملٹیپلائے کریں ون ٹونٹی آگیا نائن کو ففٹین سے کریں ون زیرو فائف فائف کو ٹونٹی فور سے یہ آگیا اس طرح یہ سارا کولم بن جائے گا اور نیکس لاسٹ میں اس کا ٹوٹل لینے نہ ہے ٹھیک ہے اب اوپر ہماری پاس ہے پی این کیو زیرو یہ ہے پی این اور یہ ہے کیو زیرو تو ہم یہ نیکس کولم بنا لیں گے پی این کیو زیرو کا بارہ کو بارہ سے ضرب کریں ون فورٹی فور آگے ففٹین کو فائف سے ملٹیپلائے کر سیونٹی فائف اس طرح آپ اس دونوں کولمز کو ملٹیپلائے کرتے جائیں یہ کولم آجے گا اس کا ٹوٹل لے لیں آپ دیکھیں یہ والا فائف زیرو فائف اوپر رکھیں فور ٹونٹی فائف نیچے رکھیں ملٹیپلائے ہنڈرٹ کریں آپ کا لیسپیر کا فارمولا سالف ہو چکا ہے اور آنسر آ چکا ہے ون ون ایٹ پوائنٹ ایٹ ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں گے پاشز پاشز میں ہمیں چاہیے پی این کیو این کیونکہ اس کے اوپر والے جو کانٹیٹی ہیں وہ ہے پی این کیو این اب ہم پی این کیو این یہ پی این ہے یہ کیو این ہے ان کو آپ اس میں ملٹیپلائے کر کے پورا ایک کولم بنا لیں ٹھیک ہے پھر نیچے ہے پی زیرا کیو این اب یہ پی زیرا ہے یہ کیو این ہیں آپ نے بس فارمولا دیکھ کر اچھی طرح سے ان دونوں کولمز کو ملٹیپلائے کرنا ہے غلطی نہیں کرنی یہ پی زیرو اور کیو این تو یہ پی زیرو یہاں ہیں اور کیو این یہاں ہیں ہم ان کو آپس میں ملٹیپلائی کرتے ہیں دس کو جب پندرہ سے کریں گے تو وان ففٹی آجے گا نائن کو ٹونٹی سے کریں گے وان فورٹی آگیا ٹھیک ہے اور یہ مسٹیک ہے نائن کو جب ٹونٹی سے کریں گے وان ایٹی آئے گا اچھا جی یہ آپ اس کا ٹوٹل لے لیں گے اب پی این کیو این کا ٹوٹل اوپر رکھیں اور پی زیرو کیو این کا ٹوٹل نیچے رکھیں ملٹی پلائے ہنڈرڈ کریں یہ ون ون ٹو پوائنٹ ایٹ آ چکا ہے ٹھیک ہے اب اسی طرح آپ اس کا فشر نکال سکتے ہیں فشر کے لیے یہ دیکھیں آپ نے پورا فارمولا پٹ کرنا ہے اور یہاں پر کمارٹیز پٹ کر کے ملٹی پلائے ہنڈرڈ کر دیں آنسر آ جگہ نہیں تو سمپل طریقہ ہے آپ ایکول کریں یہ ہے ون ون ایٹ پوائنٹ ایٹ یہ جو آنسر ہے اس کو ملٹی پلائے کر دیں ون ون ٹو پوائنٹ ایٹ سے یہ کس کا آنسر ہے لیسپیر کا ملٹی پلائے کر دیں پاشیز کے آنسر کے ساتھ اس کا جزر لے دیں جو بھی آنسر آئے گا وہ کیا ہوگا فشر کا آنسر ٹھیک ہے یا تو آپ اس کو تمام بیلیوز بیسکلی فارمولا تو سیم ہی ہے نا لیسپیر اور پاشیز ہی اندر رکھا گیا تو آپ یہ والے یہاں رکھ دیں اور پھر یہ والے ٹوٹلز یہاں رکھ دیں ان دونوں کو آپ اس میں ملٹی پلائے کریں جزر لیں ذرب سو لیں تو وہ بھی آنسر سیم آئے گا اور اس طرح بھی آپ دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آ جائے گا کوئی پرابلم ہو تو آپ اس سے پوچھ لینا بس آپ نے بیس ایئر اور کرنٹ ایئر کو اچھی طرح سے دیکھنا ہے جو بیس ایئر کے پرائز ہوتے ہیں وہ پی زیرو اور جو کونٹیٹی ہوتی ہے کیو زیرو ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جو کرنٹ ایئر ہوگا اس کا پرائز پی این اور کونٹیٹی کیو این ہوگی اکی